جب بندے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ کو وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے انسان کے اندر چونکہ یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں تو کبھی کبھی اس سے گناہ بھی سرزد ہو جائے گا نیکی اس کی عقل اس کا فہم اس کا ادراک شریعت کی رہنمائی ابدیاء کی تعلیمات اسے بتائیں گی کہ وہ نیکی کے راہ پہ چلے لیکن کبھی کبھی بائیں سمجھ سے جو خاشات اور عرضوں ہیں وہ بھی اس کو گھیر لیں گے اور اچانک اس سے کبھی کوئی گناہ بھی ہو جائے گا اور اگر اچانک اس سے کبھی گناہ ہو گیا کبھی آنکھ بٹک گئی کبھی خیال مہگ گئی کبھی سوچ میں آوارگی آ گئی کبھی زبان نے میلہ لفظ بول دیا تو پھر کیا ہے پھر فوری معافی مانگ لیں جیسے ابھی اہد پہاڑ تلے آ گیا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی تو کچل دیا جائے گا اللہ اکبر تو پھر فوری معافی مانتا ہے تو یہ اللہ کو بڑے اچھا لگتا ہے اللہ کہتا ہے فرشنوں سے کہ دیکھو میرا بندہ آخر میری دہلیز پہ آیا ہے تم گواہ ہو جو میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دی تو گناہ کے بعد جو شرمندگی ہے دیکھیں ایک اور جملہ کہتا ہوں نیکی کرنے کے بعد جو تکبر پیدا ہوتا ہے میں بڑی نیکی کر لی ہے اور باقیوں کو بندہ حقیقت سمجھنے لگتا ہے اور اس سے کوئی غلطی سازد ہو جائے اس کے بعد شرمندگی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے اور اللہ سے معافی مانتا ہے تو اس نیکی کرنے کے بعد وہ جو آپ کے اندر تکبر اور غونت اور اجب پیدا ہوا اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ سے اگر کوئی خطا سازد ہوئی تھی تو اس سے آپ کے اندر اجز اور توبہ کا جذبہ پیدا ہوئی اور اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ کوئی بندہ چونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب انسان ہے اس کے اندر یہ خواشات رکھی ہیں تو کبھی اس سے یہ انبیاء کی زوات ہیں جو پاک ہیں باقی کبھی کبھی کچھ خطا سازد ہو جائے گی اس سے معذرت کرتے ہیں آپ نے نام سنا ہوگا آیاز کا محمود غزنوی کا بڑا محبوب وزیر تھا اور بہت زیادہ بادشاہ اس سے محبت کرتا تھا تو آیان سلطنت جلتے تھے تو بادشاہ گاہے گاہے کوئی ایسا منظر ان کو دکھلاتا کہ اس سے میں خاص پیار کیوں کرتا ایک دن بادشاہ کے ہاتھ میں موتیوں کی بری ڈبیا تھی اور محل کے اندر یہ ایک ہوس تھا تالاب تھا تو اس کے اندر اس نے وہ سارے موتی پھینک دیا شفاف پانی اور نیچے فرش پہ پڑے ہوئے موتی نظر آ رہے ہیں تو اس نے ایک ایک وزیر کو کہا کہ یہ موتی نکال کلاو اور سنو اپنا لباس اور اپنا بدن نہیں بھیگنے دینا وہ سب نے کہا یہ کیسے ہوگا کہ موتی بھی تہہ سے نکال کے لائیں اور بدن بھی اور کپڑے بھی نہ بھیگیں تو دوسرے کو کہا اس نے کہا عزت یہ کیسے ہوگا یہ شرط ہٹائیں تو پھر میں نکال کے لائیں جب بات آئی آیاز کی تو آیاز نے فوراً چھلانگ لگا دی موتی پکڑے ڈھونڈے ہتھیلی میں لیے اور کانپتے ہوئے بدن کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا حضور یہ لے لیجئے بادشاہ غصے میں تھا کہ میں نے کہا تھا لباس اور کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے تیرے بدن سے پانی نچڑ رہا ہے تیرے لباس سے پانی نچڑ رہا ہے یہ کیا تو عزت نے ہاتھ بان کے کہا بادشاہ سلامت آپ کے دو حکم تھے ایک حکم یہ تھا کہ موتی نکال کے لانے دوسرا حکم یہ تھا کہ کپڑے اور بدن بھیگنا نہیں چاہیے ایک کام میں نے کر دیا ہے دوسری غلطی ہو گیا معافی چاہتا ہوں تو کہا وزیرو یہ ہے خوبی اس کی تم نے کہا ہم کیسے نکال کے لائیں اس طلاب میں اتریں گے تو بدن تو بھیگے گا ہی بھیگے گا تو کہا جب شہوات دی گئی ہیں خواشات رکھی گئی ہیں آرزویں دیوانی ہیں اور پھر اس کائنات کے اندر رہ کر کے حضرت انسان کبھی تو جو اس طلاب کی غلازت سے اپنے آپ کو بھر ہی دے گا تو پھر کمال کیا ہے کہ نیکی کے پھول پیش کر دے سجدے کے موتی پیش کر دے رکوع قیام کے موتی پیش کر دے ہمدردی انسانیت کے ساتھ پیار کے موتی پیش کر دے سارے موتی پیش کریں پھر مالک کا جلال کہ تیرے کپڑے کیوں بھیگے یہ گناہ کیوں کیا یہ گناہ کیوں کیا ہاتھ جوڑ کے کہے مالک اس کی معافی مانے تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے وہ ایک فقیر بادشاہ کے دربار میں جا نکلا نا تو کہا کہ بادشاہ یہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے تو بادشاہ ہس کے کہنے لگا اس فقیر کو باہر نکالو اس سے کیا پتا ہے کہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں اس کی لذت کیا ہوتے ہیں جب خدام کھڑے ہوتے ہیں استقبال کر رہے ہوتے ہیں جب تخت پر بیٹھے ہیں انسائی ریایہ نیچے بیٹھے ہوتی ہے اس نے کہا نکالو فقیر کو اس کو کیا پتا ہے بادشاہ ایک دن شکار کرنے گیا تو وہاں اس کا گھوڑا جو ہے وہ سرکش ہو گیا اور ایسی جگہ پہ لے گیا کہ جہاں نہ پانی تھا اور نہ کوئی اور چیز بادشاہ وہاں ہاں پر رہا ہے کہ وہی فقیر مشکیزہ ڈالے ہوئے گزرا اور آواز دے رہا ہے پانی لے لو پانی لے لو بادشاہ کی طور موت واقعہ ہونے والی تھی آخری ہچکیاں تھی تو اس نے آواز دی پانی تو اس فقیر نے کہا کہ ہاں تمہارے پاس ہے کوئی قیمت پانی دینے کی اس نے کہا میں بادشاہ ہوں اس بلکہ اس نے کہا ہوتے ہوگے مجھے غرص نہیں ہے میں تو بیچتا ہوں پانی اس نے کہا بابا میں بادشاہ ہوں جو مانگو گے میں دوں گا مجھے پانی دو میں مر رہا ہوں اس فقیر نے کہا آدھی حکومت لگے گی اس نے کہا آدھی لے لے مجھے پانی دو کیونکہ مر گیا تو ساری جائے گی اس نے پانی کا بھونٹ دیا پیاس کی شدت تھی جب پانی کا کٹورہ اس نے موب سے لگایا تو پانی ہلک میں اٹک گیا اب پھر دوبارہ مسئیبت بند گئی تو اس فقیر نے کہا کہ میں حکیم بھی ہوں اگر کہو تو تمہارا علاج کر دوں اس نے کہا ضرور کرو لیکن اس نے کہا میں یوں ہی نہیں کروں گا آدھی باقی حکومت بھی لگے گی وہ بھی لکھ دو اس نے چمڑے کے اوپر لکھوا لیا ساری حکومت لکھوا لیا اور اس نے اس کا علاج کیا فوری جو اس کے پاس ٹوٹکا ٹونا تھا تو اس کا پانی ہلک سے نیچے اتر گیا بادشاہ گھوڑے پہ بیٹھا واپس آیا وقت گزر گیا عصہ بیٹ گیا بادشاہ پھر تخت پہ بیٹھا تھا وہی فقیر بھیس بدل کے دوبارہ آ گیا پھر اس نے نصیت کی کہ آخرت کو یاد کرو یہ دنیا کچھ نہیں ہے چار دن کی کہانی ہے بادشاہ نے کہا تو میرا خیال ہے پہلے بھی کبھی آیا تھا تو نہیں سمجھتا تخت و تاج کی لزت کیا ہے اس نے کہا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے چھوڑ اسے آخرت سب کچھ ہے تو اس نے کہا نکالو اس فقیر بابے کو یہ اس دن بھی آیا تھا اپنی رالے بابا اس فقیر نے اپنے تھیلے سے وہ چمڑے کی دستاویز نکالی جس کے اوپر اس نے ساری حکومت لکھ کے دی تھی اس نے کہا بادشاہ یہ ہے تیری حکومت کی قیمت صرف دو گھونٹ پانی جس پر تُو نازہ ہے جس پر تجھے فخر ہے تو قبل اس سے ایک سورج مغرب سے تلگ ہو جائے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے سانسیں اٹک کے حلق تک آ جائے اور ہماری زندگی کا دفتر سمیٹ دیا جائے اور پھر پشتائیں ہائے جو چند لمحے ضائع کیے ہائے جو زندگی برباد کی وہ کیوں برباد کی کل کے پشتاوے سے بہتر آج کا پشتاوہ زندگی پلٹ ہوگا وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو مالک کی چوکھٹ پہ مالک کی دہلیس پہ لے جائیں اس کے حضور سچی توبہ کریں دجول آئیں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں وہ کریم ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دے گا اپنی آخرت کی تیاری کریں کاروبار دنیا بھی کریں لیکن اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے صحابہ کو خندق کھوتے دیکھا تو پیار آیا تو یہی کہا اللہمہ انہا لیشا ایش الاخرہ اہلنا زندگی تو آخرت کی زندگی ہے فَقْفِرْ لِلْاَنصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ میرے انصار کو بھی بخش دے میرے مہاجروں کو بھی بخش دے تو اللہ تعالی ہم سب کی مغفر فہمائے زکاة کا نصاب کیا ہے ساڑھے ساتھ تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی یا ان میں سے جس کی قیمت کم ہو اس مقدار کی رقم اس پہ ایک سال گزر جائے تو زکاة واجب ہو جائے گا اور اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا لیکن اگر کوئی ایڈوانس بھی دے دیتا ہے تو زکاة اس کی بھی ہو جائے گی کہ دو سالوں کی اکٹھی زکاة دے دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہوگی کہ اس نے ایڈوانس زکاة دے دی اب زکاة کے مسارف کیا ہے زکاة کے مسارف جو ہیں وہ آٹھ ہیں فقیر کو زکاة دیتا ہے فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو نہ گھر ہو نہ مکان ہو نہ اس کے پاس کوئی ذر ہو بس بالکل خالی مخالی ایسا شخص فقیر کہلاتا ہے تو اس کو زکاة دی جائے دوسرا مسارف مسکین ہے مسکین ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اپنا ذاتی گھر تو ہے اور تھوڑا بہت کام کاروبار بھی ہے بچوں کی روٹی روزی بھی چلتی ہے لیکن اس کے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے کہ وہ نساب کی ملک تک پہنچیں یعنی ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت اس کے پاس نہیں ہے تو وہ مسکین کہلائے گا تو وہ بھی زکاة کا مستحق ہے تیسرا رقاب یعنی غلام کو ازاد کرنے کے لیے اس کو زکاة دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنی قیمت دے کر کہ اپنے آقا سے اپنی جان چھڑا لے اور چوتھا غارم غارم وہ ہے جو کرزے تلے دب گیا ہے اور اس کے پاس کرزہ اتارنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس مقروض کا کرز اتارنے کے لیے اس کو زکاة دی جا سکتی ہے پانچمہ شخص فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے جو مدارس دینیاں کے طلبہ ہے وہ بھی زمرے میں آتے ہیں ان کو زکاة دی جا سکتی ہے